تسلیم کے پیر دیوانوں میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہم اور آپ جو بزرگان دین کے نام پر محفل منقب کرتے ہیں یا اولیاء اکرام کی تاریخیں جو وقتاً فوقتاً منایا کرتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے حالات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک رسم ہے جس کو ہم اور آپ صدیوں سے نباتے چلے آ رہی ہیں یاد رکھیں بزرگان دین کے نام پر محفلوں کا منقب کرنا یا ان کے تاریخیں منانا یہ محض کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ ان بزرگوں کے نام پر تاریخیں ان بزرگوں کے نام پر محفلیں منقب کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنی اصلاح کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں لیکن ہم نے اس کو ایک محض رسم بنا کر زندہ رکھا ہے آج ہماری اکثریت جو ایسی محفلوں میں آتی ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں آتی اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز میں اٹھتی نظر نہیں آتی ہے میں پوچھتا ہوں ہم نے عطا رسول کے نام پر یہ محفل منقب کی ہے اور جانتے ہیں ان کی شان کیا تھی چاہے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے تمام ولیوں کے امام صدرہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کی زندگی میں ایک بات سیملر نظر آتی ہے نمائع نظر آتی ہے ایک جیسی نظر آتی ہے اور جانتے وہ کیا ہے یہ تینوں وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے چالیس چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا ہے لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے ہم ان بزرگوں کے نام پر محفلے تو سجاتے ہیں ان بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم اپنے آپ کو چلانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جبکہ محبت کا اصل ثبوت صرف زبان سے نام لینا نہیں ہے بلکہ محبت کا اصل ثبوت یہ ہے کہ جن سے محبتوں کے دعوے ہم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو انہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں محبت کی cیئے میں دن کھتے ہیں سکتے ہیں جبکہ محبت کا اصل ё